شاہی شیر خورمہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لے لیا ہے ایک لیٹر دودھ ملک میڈ اور چینی اور یہ ہے پیورگی اور یہ ہے ڈرائی فروٹز کاجو بادام پیستہ خجور اور کشمش ان سب کو میں نے ایک گھنٹے کے لیے پانی میں بھیگا کر اور چلکہ نکار کر اس طرح بارک سے کٹ کر رکھ لیا اور یہ ہے الائچی پاورڈر اور یہ ہے ایک کب بھٹی کی بارک سیوی تو اب ہم پہلے ایک فرائنگ پین لے لیں گے اور میں اس میں دال دوں گی تین سے چار چمچ پیورگی جب گھی گرم ہونے کے بعد میں اس میں آٹ کر دوں گی ڈرائی فروٹز ہم اس کو بادامی کلر آنے تک فرائی کر لینا ہے اب یہ ہو گئے ہیں میں اس کو ایک بول میں نکال لوں نیکسٹ اب ہمیں سیوی کو روست کر لینا ہے گھی میں سیوی کا کلر چینج ہونے تک اور اچھے سے تھوڑا لال ہونے تک ہمیں اس طرح فرائی کر لینا ہے اب ہو گئے ہیں میں اس کو پیان میں نکال لوں گی دیکھئے یہاں پر ہمارے ڈرائی فروٹز اور سیوی تیار ہے اب میں یہاں پر رکھ دیا ہے ایک پیان اور اس میں آٹ کر رہی ہوں دودھ اور ہمیں دودھ کو اچھی طرح سے گرم ہونے دیں دودھ اچھی طرح سے گرم ہونے کے بعد اچھے سے اُبال آنے کے بعد ہم اس میں آٹ کریں گے چینی میں یہاں پر تری ٹیبل سپون چینی آٹ کر رہی ہوں ہمیں ملک میٹ بھی آٹ کرنا رہے گا اس لیے ہمیں مٹھاس دیکھ سمل کے آٹ کر لیں نیکسٹ میں اس میں آٹ کر رہی ہوں تری ٹیبل سپون ایلائچی پاوڑر ایلائچی پاوڑر آٹ کرنے سے اچھا فلیور آئے گا نیکسٹ میں اس میں آٹ کر رہی ہوں گھی میں روست کر کے رکھے ہوئے سیوی آر نیکسٹ میں اس میں آٹ کروں گی ڈرائی فروٹس اس میں میں تھوڑے آٹ کروں گی اور تھوڑے لاسٹ میں گارنیشنگ کے وقت دالوں گی اب ہمیں فلیم کو لو کر لیں اور تری ٹو فائی منٹس کے لیے جسٹ دم پہ رکھ دیں گے آفٹر تری منٹس دیکھئے اب فائنلی میں آٹ کر رہی ہوں یہاں پر ملک میٹ میں نے ملک میٹ ٹیبل سپون ای آٹ کر چکی ہوں اگر ہمیں زیادہ میٹھا چاہیے تو شگر کی کوانٹیٹی یا ملک میٹ کی کوانٹیٹی تھوڑا بڑھا لے سکتے ہیں بس ہمارے شاہی شیرخورما بن کے تیار ہے اب میں فلیم کو کر دوں گی آف شاہی شیرخورما بن کے تیار ہے اب میں اس کو ایک سرونگ وال میں نکال لوں گی اب فائنل میں میں آٹ کر دوں گی ڈرائی فروٹس جو گارنیشنگ کے لیے بچا کے رکھی تھی تو دوستو میری یہ ریسیپی آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ لوگ کامن سیکشن میں ضرور بتائیے یہ رمضان سپیشل بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی آسان ریسیپی ہے آپ لوگ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ پھر اگلے نئے ویڈیو کے ساتھ ملوں گی میں ہوں آپ کی زویا اللہ حافظ ملوں گی